بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ڈیفنس پروڈیکشن کے موضوع سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے دجال کی سواری بھائی دوستو آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر جگہ پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے آج ہم دجال کی سواری کے بارے میں بتائیں گے کہ آہر دجال کی پاس ایسی کون سی تیسترین سواری ہوگی جس کی باداورت وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہودو نے اسے کس طرح ممکن بنایا اور ایک انسان کس طرح پینتیلس منٹ میں زمین کے گر چکر لگا سکتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے ویڈیو بروقت ملتے رہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ دجال کی گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر جو کہ تقریباً بیسے کلیمیٹر فی سیکنڈ اور دو لاکھ پچانوے ہزار دو سو پلیمیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہوگی اور وہ اپنے گدے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح دائل ہو جائے گا جسے تم اپنے گوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گز جاتے ہو ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے کہ وہ تیزی سے پوری دنیا میں پیر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیر دی گئی ہو ایک اور روایت ہے جسے مسند احمد حاکم علامہ سیوٹ رحمت اللہ علیہ نے بین اکل کیا ہے کہ دجال ایک سفید گدے پر سوار ہوگا اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی دجال کے ایک خاصیت تیز رفتاری بھی ہے وہ پورے قرع عرض کا چکر چھائلیس دن میں مکمل کر لگا اس کی سواری کا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مدینہ اور شام کے ہے اس حوالے سے جو حدیث وارد ہوئی ہے ان کے مطابق وہ ایک سفید گدے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اب یہ بات تو پکی ہے کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن کیا یہ ممکن ہوگا ہاں بالکل یہودی سیندانوں نے دجال کے لئے ایسے جہاز اجاد کیا ہے جہاوہ سے کئی گناتیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتا ہے جیسے کہ جیٹ کنکرڈیا سپرسانے کو آئے رہا اور اس طرح ایک خلائے شٹل جو کہ ہوا میں انسانوں کے نکل و حرکت کا وسیلہ ہے پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرچکر لگا لیتی ہے اور اسی طرح پوریسار اڑن تشترین کا ذکر بھی سننوں میں آتا رہتا ہے یہ سب دجال کی سواری کی ممکن شکلیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دجال کا وقت اب دور نہیں ہے اور حدیث شریف میں اس بات کا جو ذکر آیا ہے کہ اس کے گدے کے کانوں کی درمیان چالی ساتھ کا فاصلہ ہوگا جو کہ کسی تیارے کے پوروں کی درمیان تقریباً اتنے ہی فاصلہ ہوتا ہے ہر ہی میں اسرائیلی مہرین نے ہیرونہ میں ایک تیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے ایرپورٹ پر کڑا ہے یہ تیارہ سازی کی جدید ترین ٹکنالوجو کی تیارہ کیا گیا ہے اس تیارہ کے پہلی پرواز چودہ جولی دوزر چھے کو کی گئی ہے جبکہ اس سے منظر عام پر ایک سال بعد جون دوزر ساتھ کو لائے گیا اس کی بلند ترین پرواز ناؤ ہزار میڈر ہے جبکہ فیلحال تیز گھنڈے تک مسلسل دو سو پچیس کلی میڈر فی گھنڈہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں اس کے دونوں پروں کے درمیان سلح شرح چھے میڈر کا فاصلہ ہے جو کہ پچیسی فٹ بنتے ہیں موزے سمین حدیث شریف میں بین کردہ مقدار چھالیس ہاتھ اور اس تیارے کے پروں کے درمیانی فاصلہ پچیسی فٹ کے درمیان مناسبت کو ملہوز نظر رکھے ہم ترین بات یہ ہے کس کی دم پر دو اوبار بلکل گدے کی کانوں کی طرح ابرے ہوئے ہیں انہیں جس زاوی سے بھی دیکھا جائے گدے کے دو کانوں کی تشبیح صاف دیکھائی دیتی ہے ممکن ہے اس تیارے کے ٹکنالوجی مزید ترقی کرے اور اسی تیارے کے رفتار اور صلحیت پرواز میں اضافہ ہو اور اس کا اندہ موڈل حدیث شریف میں بین کردہ نشین کو این مطابق ہو جائے